بسم اللہ الرحمن الرحیم قمریاں شاخ سنوبر سے گریزان بھی ہوئیں پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں وہ پرانی روشیں باگ کی ویران بھی ہوئیں ڈالیاں پیرہن برگ سے اریان بھی ہوئیں قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں سمجھتا ہو کوئی فریاد اس کی 29 بند میں علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ سے ارز کی کہ اس نفسہ نفسی کے عالم میں جب سب لوگ ہی مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں گھر چکے ہیں تیرہ ایک بندہ امید کی گرن لیے اب بھی کھڑا ہے مگر اس کی آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں قمریاں شاخ سنوبر سے گریزان بھی ہوئیں پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں سنوبر ایک ایسا سرو کا درخت ہے جو مخروطی شکل کا ہوتا ہے اور جس سے ماشوق کے قد کو تشبیح دی جاتی ہے قمری کبوتر یا فاختہ جیسا ایک پرندہ ہے جس کی آواز بہت ہی گونجدار ہوتی ہے شورا اسے سنوبر کے درخت کا عاشق قرار دیتے ہیں اس پرندے کی بولی کو 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 کہا جاتا ہے اس شیر میں علامہ صاحب نے کہا ہے کہ اے اللہ امت پر وہ مشکل وقت آ پڑا ہے کہ وہ لوگ جو تیرے عشق کا دم برتے تھے وہ بھی اب نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں جیسے موسم خضا میں پھول کی پتیاں جھڑ جھڑ کے بکھر جاتی ہیں ایسے ہی امت بکھر چکی ہے ان کا آپس کا اتحاد بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ عامال و اعتقاد کی زبوحالی کا بھی شکار ہیں وہ پرانی روشیں باق کی ویران بھی ہوئیں ڈالیاں پیرہن برگ سے اریان بھی ہوئیں موسم خضا کی وجہ سے درختوں کی شاخوں سے پتے جھڑ گئے ہیں اور اب یہ درخت ٹنڈ منڈ جھاڑ نظر آ رہے ہیں اور باق کے وہ پرانے راستے جن میں موسمیں بہار میں چہل پہل ہوتی تھی اب تو وہ روشیں بھی ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی لیکن وہ ایک بلبل جو اب بھی امید کے گیت گا رہا ہے اس کے سینے میں اب بھی جوش و خروش ولولہ امانگ اور ترنگ موجود ہے اس کی طبیعت پر موسم کی سختی اور گرمی سردی کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا ہے وہ اپنے نغموں کے ذریعے اب بھی تیری رحمت کی امید دلا رہا ہے لیکن اس کی فریاد پر کوئی کان دھرنے والا موجود ہی نہیں لطف مرنے میں ہے باقی نمزہ جینے میں کچھ مزہ ہے تو یہی خون زگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جو ہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں تیسویں بند میں علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں میں اپنی بے قدری اور کم ہمتی کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میرے پاس امت کے مرض کا علاج موجود ہے مگر کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں ہو رہا لطف مرنے میں ہے باقی نمزہ جینے میں کچھ مزہ ہے تو یہی خون زگر پینے میں اے اللہ امت مسلمہ کے زوال کو دیکھ کر میرا مرنے کو دل چاہتا ہے مگر میں امت کو اس حال میں چھوڑ کر سکون سے مر بھی نہیں سکتا جبکہ میرے لئے زندہ رہنا اور بھی کٹن ہے کہ امت کا انتشار اور دنیا میں بے وقتی مجھے چین سے جینے بھی نہیں دیتی اب میرے لئے ایک ہی راستہ باقی بچا ہے کہ میں اپنی باقی تمام زندگی اپنے جگر کا خون پی پی کر جیوں خون جگر علامہ صاحب کی ایک بہت اہم اسطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے مقصد کے لئے اس قدر شدید محنت کرے کہ جس میں انسان کی جسمانی ذہنی مالی اور وقت کی دولتیں خرچ ہو جائیں انسان کسی بھی وقت اپنے مقصد سے غافل نہ ہو اپنے وقت کا کوئی حصہ فالتو ضائع نہ کرے اور جو وقت مقصد کے حصول کے علاوہ گزرے اس میں بھی انسان کا ذہن اپنے مقصد ہی کے بارے میں سوچتا رہے اور یہ پورا عمل اس کی زندگی کا وظیفہ بن جائے اور اسی میں اس کو مزہ اور سکون ملے خون جگر گویا اپنے مقصد کے لئے اپنا تن من دھن اور وقت کھپا دینے اور لگا دینے کی علامت ہے کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے آئینے یعنی میرے وجود اور عمل میں جو خصوصیات اور خوبیاں تباً موجود ہیں میں نے ان سب کو اپنی سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لئے استعمال کیا ہے اور اپنی فطری طاقتوں کو روئے کار لا کر اس امت کے لئے بہت سارے راہِ عمل متین کیے ہیں کہ جن پر گامزن ہو کر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی منزل کو دوبارہ پا سکتے ہیں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں لالہ ایک پھول ہے جس کا رنگ گہرہ سرخ ہوتا ہے اور اس کے مرکز میں سیاہ داغ ہوتا ہے اقبال کے نزدیک یہ پھول ایسے مسلمان کی علامت ہے جس کے دل میں عشق الہی کی محبت کا داغ ہو پچھلے شعر کے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے علامہ صاحب نے ارز کیا ہے کہ اے اللہ میری ذہنی فکری اور تخیلاتی کعوشوں کی پذیرائی کرنے والے اس گلشن میں موجود نہیں ہیں یہاں سب لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں مگر وہ عاشقان اسلام جن کے دلوں میں تیری محبت کی تڑپ ہو اور وہ اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں ایسے لوگ اب ناپید ہو گئے ہیں چاک اس بلبلے تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درہ سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے اہد وفا سے دل ہوں پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری نظم شقوہ کے آخری بند میں علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے میں تنہ تنہا تیرے نبی کے دین کی سربلندی کا علم بردار بن کر کھڑا ہوں تو میری آواز کو مسلمانوں کے دل تک پہنچا دے اور ان میں اپنے دین کی پیاس پیدا فرما کر انہیں تجھ سے اہد وفا کی تجدید کی توفیق عطا فرما چاک اس بلبلے تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگے درہ سے دل ہوں اے باری تعالیٰ اس تنہا بلبل کی آواز میں انتہا درجے کی تیزی تندی اور تلخی عطا فرما کہ جسے سن کر مسلمانوں کے دل کٹ کر پاش پاش ہو جائیں اور ان میں تیرے دین کی عظمت کی بحالی کا احساس بیدار ہو جائے میرے اس نعرہ مستانہ اور حمد دلانے والی گرجدار آواز کو سن کر لوگوں کے دل جھاگ جائیں اور وہ میری آواز میں اپنی آواز شامل کر کے تیرے دین کی حفاظت اور سر بلندی میں جت جائیں یعنی پھر زندہ نئے اہد وفا سے دل ہوں پھر اسی عبادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں اے اللہ تو مقلب القلوب ہے تو مسلمانوں کے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دے اور وہ دل سے تجھ سے اہد وفاداری کا اقرار کرنے والے بن جائیں اور پھر اپنے وعدے نبھانے والے بن جائیں اور ان کے دلوں کو اپنے دین کی تعلیمات کی طرف پھیر دے اور اس کی سر بلندی کے لیے جان و مال قربان کرنے کا جذبہ انعیت فرما دے اجمی خم ہے تو کیا میں تو ہجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو ہجازی ہے میری اے باری تعالیٰ تیرا قرآن بھی عربی زبان میں ہے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی عربی زبان میں ہیں جبکہ میں عجمی اور گنگا ہوں مجھے عربی زبان آتی ہے اور نہ ہی تجھ سے دعا مانگنا آتی ہے میرا سارا حمدیہ اور ناتیہ کلام ہندی میں ہے لیکن تو جانتا ہے کہ میرے کلام میں تیرے قرآن اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اگرچہ میری سراہی ہندوستان کی مٹی سے بنی ہے لیکن تو گواہ ہے کہ اس میں خالص ہجازی شراب موجود ہے جو میں لوگوں کو پلا رہا ہوں میں تو پہلے کافر تھا تیرے کرم سے میں مسلمان ہوا پھر میں نے اسلام کو اپنایا اور اس کو اپنا اوڑنا اور پچھونا بنا لیا اور اب عربی لوگ تو سو چکے ہیں لیکن تیرے دین کی خاطر میں جاگ رہا ہوں اور ہندی مسلمانوں کو جگانے کی کوششوں میں مگن ہوں تو میری ان کابشوں کو شرف قبولیت اتا فرما کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق دل میں صلاة و درود لبے صلاة و درود شوق میری لے میں ہے شوق میری نے میں ہے نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ تعالی علامہ صاحب کی مغفرت کرے ان پر رحم کا معاملہ فرمائے ان کو اپنی جنت میں داخل کرے قیامت کے دن ان کا حساب آسان فرمائے اور ان کو آخرت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے جاری کی ہوئے فیض کے چشموں سے ہمیں سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین